ہیلو کیسے ہو آپ لوگ آج ہم بات کریں گے ترکی کے ویزے کے بارے میں ترکی کے ای ویزے کے بارے میں اور ٹی آر سی کے بارے میں سب کو پتا ہے ترکی اچھے کنٹریوں میں شامل ہوتا ہے جاب کے لیے بہت سارے پاکسین انڈین ہو جاتے اور اچھی ایڈنگ کرتے ہیں اور آنے والے ٹائم میں ترکی اور بھی اچھے کنٹریوں میں تاپ کے کنٹریوں میں شامل ہونے جا رہا ہے کیونکہ جن کو نہیں پتا ہوں ان کے لیے کہ دوزر تئیس میں ترکی پہ جو لگائی گئی پابندیاں تھی وہ ختم ہونے جا رہی ہیں جو انیت سو تئیس میں سلطنت عثمانیہ ختم ہونے کے بعد سو سال کی پابندیاں لگی تھی کہ جو ترکی میں پٹرول ہے وہ نہیں آپ نکال سکتے جو اور مادنیات ہے وہ نہیں آپ نکال سکتے اور جو شپ ترکی سے ہو کے گزرتے ہیں یورپ یا ایشیاں یہ کہیں جاتے ہیں ان کے ٹیکس نہیں آپ لے سکتے یہ پابندیاں ترکی پہ لگی ہوئی تھی اب وہ دوزر تئیس میں پابندیاں ختم ہونے جا رہی ہیں اور جیسے پابندیاں ختم ہوں گی تو یہ ساری انکم ترکی میں آئے گی اور ترکی آرریڈی اچھے کنٹریوں میں آتا ہے تو وہ یورپ کے کنٹریوں میں آئے گا اور کیا پتہ ہو سکتا ہے دوزر تئیس کے بعد ترکی یورپ شنجن کنٹریوں میں ہی شامل ہو جائے تو وہ ایک بہت ہی اچھی بات ہوگی اگر شنجن کنٹریوں میں ہو جائے اور یہ چانسز بہت زیادہ ہیں کہ وہ شنجن کنٹریوں میں شامل ہو جائے گا تیس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں ای ویزے کے بارے میں ترکی کا جو ای ویزے ہے پاکستانی کو بھی ملتا ہے بھر اس صورت میں ملتا ہے کہ اگر آپ کے بعد یورپ کا کینڈا آسٹریلیا آمریکہ کا کوئی ویزا ہو آپ کے پاس اس ویزے کی بنا پر آپ کو ای ویزا ملے گا اس کا پروسس کیا ہے آپ اون لائن امیجسی کی سائٹ پر جاؤ گے آپ اپلائی کرو گے اپنے یورپ کے کینڈا آسٹریلیا کے ویزے کی کوپی ساتھ دکھاؤ گے نمبر پاسپورٹ ویزا نمبر دکھاؤ گے اس کی بنا پر وہ آپ کو ویزا ایشو کر دیں گے آپ کے ای میل پر آپ کو ویزا آ جائے گا ٹکٹ کرا کے آپ چلے جاؤ گے اب ہم بات کرتے ہیں ٹورسٹ ویزے کے بارے میں ٹورسٹ ویزے ہے ترکی کا جن کا پاسپورٹ بلکل ہی بلینک ہے ان کے لیے تو مسئلہ ہے اب لوگ ڈان کے بعد ان کے لیے مسئلہ ہوگا جن کا بلکل ہی بلینک ہے جنہوں نے کئی ٹریول نہیں کیا اب ناممکن نہیں ہے مسئلہ ہے تھوڑا سا ٹف ہو جائے گا ان کے لیے اور جنہوں نے باہر کئی ٹریول کیا ہوا کسی بھی کنٹری میں ایک دو ویزے ان کے لگے ہوئے ہیں تو ان کے لیے تھوڑا آسان ہے جو پہلے ترکی گئے ہوئے ہیں ان کے لیے تو بلکل ہی آسان پروسس ہو جائے گا پروسس کیا ہے ٹورس ویزے کا سب سے پہلے تو آپ کو ایمبیسی کی سائٹ پہ جا کے ایک فارم اون لائن کر کے اس کو اون لائن سمیٹ کروانا پڑتا ہے ساری ڈیٹیل اس میں فیل کر کے اور اس فارم کی کاپی آپ کو نکالنی پڑتی ہے اس کے ساتھ آپ کو پاسپورٹ تصویریں اور میڈیکل انسورنس کروانی پڑتی ہے اور اپنا پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ ساتھ اور بینک کی اتنی زیادہ آپ کو بینک سٹیٹمنٹ نہیں چاہیے پانچ چھے لاکھ سٹیٹمنٹ بہت ہوتی ہے ٹورس ویزے کے لیے ترکی کے اور اس کے ساتھ آپ کو فلائٹ کی بوکنگ نہ کروا صرف بوکنگ ریزرویشن کروالو ضروری نہیں آپ کو خریدنی ہو اور ہوتل کی بھی ریزرویشن اور اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو اپنے جاب کے ساتھ آپ کو اپنے جاب کے سارے پیپر جو بھی ہوتے ہیں پارمنٹ لیٹر یا جاب چھٹی جو آپ لے رہے ہو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کسی بھی وکیل سے ہزار پندرہ سو میں آرام سے تھوڑے سے پیسے میں کہنے کی یہ بات ہے کہ آرام سے بن جاتے اتنے کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کا ریڈی ہے تو وہ ساتھ میں لگتا ہے اینٹین کا نمبر اس کے ساتھ آپ امبیسی میں ڈیٹ نہیں جا سکتے کیونکہ امبیسی نے دو کانسلیٹ بنائی ہوئی ہے جس کے تھرو آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے اس کے دونوں کے لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ ان کو سینڈ کرتے ہوں آراموس پندرہ سولہ ہزار پر کا خرچہ آتا ہے اور میں بھی اس کے علاوہ وہ اپنی کوئی فیس ان کی آج کل زیادہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے تو میں بھی تو اس کے ساتھ آپ سمیٹ کرواتے ہو آپ کا ویزا آجاتا ہے ویزا آنے کے بعد آپ ترکی جاتے ہو اور دن بیس چیز یہ ہے کہ ٹورس ویزے پہ جا کے آپ ٹی آر سی لے سکتے ہو ٹی آر سی ہوتی ہے 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 اس میں پہلے کیا ہوتا تھا پہلے یہ کارڈ بہت لمبا منز آپ کو چار سال پانچ سال کا بھی ایجلی مل جاتا ہے تو جیسے جیسے ٹائم ان کا بھی ختم ہوتا جا رہا ہے پبندی ہیں ان کو بھی لگ رہا ہے تو وہ تھوڑے سے ٹرول ڈف کرتے جا رہے اب آپ کو ٹی آر سی ملے گی صرف ایک سال کی اگر آپ کے پاس ٹورس ویزا ہے تو آپ خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں وہاں ٹی آر سی جو مین چیزیں ہیں ٹی آر سی اپلائی کرنے کی وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک تو فنڈ شو کرانے پڑیں گے کہ میرے منتھلی تین سو سے چار سو ڈالر میرے پاس ہے میں یہاں سروائی کر سکتا ہوں دوسرا آپ کو ترکی میں کوئی آپ کا کوئی کریمینل ایسا کوئی حساب نہ ہو اور آپ کے پاس رہیش ہو آپ نے کوئی فلیٹ رینٹ پی روم یا کچھ لیا ہو یا آپ نے کوئی پروپٹی بائی کی ہو آپ خود بھی یہ دو چیزیں مین ہیں اس کی بنا پر آپ اپلائی کرتے ہیں تھوڑی سی اس کی فیس ہے وہ آپ کو سمیٹ کروانی پڑتی اور آلموس ایزی پروسس آپ کو خود سے بھی مل جاتا ہے بٹ پھر بھی اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ ہنڈر پرسنٹ آپ کا کام ہونا چاہیے تو آپ وہاں سے کوئی لائیر ہائر کرتے ہو اس لائیر کو آپ اپنی سارے ڈاکومنٹیشن دیتے ہو وہ لائیر کرتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے تھوڑا سا انسان سٹارٹ کر سکتے ہو then in the end آپ کو لینا تو ورک پرمٹ ہی پڑے گا کام کرنے کے لئے then ٹی آر سی اگر آپ کو کوئی کام مل جاتا ہے ایک سال کے اندر اندر تو then آپ اپنا ریزیڈنٹ پرمٹ آپ اپلائی کر کے ورک پرمٹ جس کو کہتے ہیں وہ اپلائی کر کے اس یوزر لائے سکتے ہو بٹ آنے والے دنوں میں یقین کرو ترکی بیس پلیس ہے ہمارے انڈیا پاکسان مغلہ دیش بھوٹان نیپال ان جیسے کنٹیوں کے لئے وہاں جا کے رہنے کا اگر آپ لوگڈون کے بعد بھی جاتے ہو تو ایک دو سال کی بات ہے تیس کے بعد ترکی میں ویزا لگوانا ابھی بھی مشکل ہے میں نے جیسے بتایا بلینک پاسپورٹ پر مشکل ہے اگر ویزے آپ کی تھوڑی سی ہسٹری ہے اگر آپ کم پڑے لکھے ہیں باقی زیادہ پڑے لکھے ہو تو دنیا میں کئی مھی مل جاتی ہے اگر آپ کے پاس سکیڈ اچھا ہے تو کہیں یہ ان کے لئے جو نارمل جو ہمارے جیسے ہیں جو تھوڑے بوتے پڑے لکھے ہیں ان کو رام سے جو آپ ترکی میں مل جاتی ہے اور خوب کے ویڈیو آپ کو اچھی لگی اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب